آئیے دوستو آپ کو دیتے ہیں ہم یوسفل کچن ٹپس بتاتی ہوں آپ کو بہت اچھے ہیکس جو کہ بہت یوسفل ہیں ڈیلی لائف میں اس طریقے کے آپ کی جو ہیں بوٹر لے لینی ہے اور پیچھ میں سے اس طریقے سے آپ نے کٹ دینا ہے اور اس کے ایجز جو ہیں وہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے کٹ دینا ہے یہ جو ہیں نا ہے بہت اچھا ہے اور آپ اس کو یوس کر کے بہت ایزی لی اپنے بہت سارے کام نپٹا سکتے ہیں اس کے ایجز آپ اس طریقے سے اچھے طریقے سے کٹ دیں اور اس کو پھر ہم یہاں سے پین کا نشان لگائیں گے یو شیپ دیں گے اور یو شیپ دے کر پھر ہم اس کو یہاں پر جو کٹ لیں گے اچھے طریقے سے آپ اپنی کینچی سے یا پھر آپ کے پاس کوئی بھی کٹر ہو تو آپ کو چلی اس طریقے سے کٹ سکتے ہیں جسے میں کٹ رہی ہوں آپ اس طریقے سے کٹ لو اور بہت ہی یوسفل ہے کہ یہ آپ کو بہت کام آنے والا ہے جسے ہمارے پاس چینی ہوتی ہے چاوال ہوتے ہیں یا آٹا ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے یہاں دوستو بہت یوسفل چیز ہے آپ کو بتانے والی ہوں جیسے یہ چیز یوس کرو گے تو آپ کے بہت پیسے بچت ہونے والے ہیں اس طریقے سے ہم کوئی بھی چیز اٹھا کے اس طریقے سے جس کا جار میں ڈال سکتے ہیں جس کا موں جو ہوتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے جس میں ہم گرانے کے چانسز ہوتے ہیں کیسے ڈالیں گے تو کوئی چیز گر جائے گی تو ہم اس طریقے سے ڈال سکتے ہیں دیکھئے کتنا اچھے طریقے سے ہم یہاں پر جو ہنا یوس کر سکتے ہیں اپنے اس بوٹل کا جو ہم پھیک دیتے ہیں تو ہے نا مزیدار سی ٹپ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے پاس اس طریقے سے پڑے ہوتے ہیں ڈھکن کے ساتھ سے ہمارے پاس پڑے ہوتے ہیں ڈبے تو ہم ان کو پھینک دیتے ہیں فریس سے ہی ہم یوس کرتے ہیں لیکن آج آپ کو بہت اچھی ٹپ بتانے والی ہوں دیکھیں آپ اس طریقے سے یوس کر سکتے ہیں اس کو ہم کھولیں گے تو ڈھکن ہمارے طرح ادھر گم نہیں ہوگا اور ہم اس کو چوڑی لگائیں گے چوڑی یہاں پر لگا کر اچھے طریقے سے اس کو ٹپ لگا لیں گے میرے پاس یہ تھا تو میں یہ یوس کرنیوں آپ کے پاس اگر کوئی بھی ٹپ ہو تو آپ ٹپ بھی یوس کر سکتے ہو دیکھیں اس طریقے سے اس کو فٹ کر دینا ہے یہاں پر بہت اچھا ہے آپ دیکھیں آپ کو بہت پسند آئے گا اور اس طریقے سے ہم کچھ بھی جو بھی ہمارے کچھن میں چیزیں ہوتی ہیں ایکسٹرا تو ہم وہ اس میں ڈھال سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے جو ہنا یوس کر سکتے ہیں اور جو بھی جس طریقے سے ہمیں ایک ڈسٹ بین بناتے ہیں ویسا یہ ہمارے پاس ایک ڈسٹ بین ہے ہمارے پاس شوپرز ہوتی ہیں اور ہمیں دردر تھینک دیتے ہیں تو ہم وہ بھی اس میں جو ہنا رکھ دیتے ہیں تاکہ بعد میں ہمیں ایزیلی مل جائیں تو اس طریقے سے آپ اپنے لئے ایک اورگنائزر بنا لیں اور اچھا سا جو ہنا ورک کرے گا یہ دوستوں میں آپ کو یہ والی ٹپ بھی بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل پر اگر آپ نئے ہو تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک بھی کر دو اور کمیٹ ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائے گا آپ کو میری ٹپ کیسی لگتی ہیں اگر اچھی لگتی ہیں تو مزید بھی آپ کے لئے ایسی طریقے سے جو ہنا ٹپ لے کر آیا کریں دیکھئے دوستو بہت ہی آپ کی منی سیونگ ٹپ سے یہ اور بہت ہی آپ کو کام آنے والی ہیں دوستو